بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اللہم سلع راہ محمد وآل محمد وعج الفرجہم والان آداءہم من الاولین والآخرین مجلسیں ازادی مقبولیت واسطے وآوازِ وَلَنْدَ سَلْوَا بانیانِ مجلس تے جمعی مرخومی بالخوص جنادے صالح سباب دی مجلسے اپنے اپنے مرخومی اور اس علاقے جتنے سعادات مومنین ازدار وائزین زاکرین شہدہ بانیان ماتمیان ازاداران اور غریب لوگ جنادہ کوئی فاتحہ پڑھنے اللہ نہیں انہوں سارے ہیں دے بسم اللہ درجات دی بلندی واسطے خلوص مال صدوات جتنے تسا موزد ورمترم شرفہ ازدار ارام چھوڑکے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی ازدار کافی ہے سارے سینے چہرے کوئی دوترہ بندے آئے کی تھی باقی ہیں شاید سنے ہیں نہیں تیش اللہ کسی دی دکھی نہ ہو کوئی ہائی کرے نہ کرے کسی دانس اترے نہ ترے پتہ اس سے پیون ہوندہ ہے جی دی دکھی ہووے اور زندگی بار یاد رکھنا جیدے چلے گئے انہوں نے دست دینا کہ خاندان اہلِ بیعت دی اپنی قسمت انہوں نے ہر دی دکھی ہے میں گرد دینا تسے اٹھڑا سا بھرے ہے پاک رسول دی دی دکھی جتنے دن باب بھی تو باہت جین دی رہی ترپ دی رہی ہیکوی سخ دا سا نہ آیا آخر ترہ جمادی و سانی دکھا تجھے چھوڑا گئی تے قرآنِ مجید تہاں ترک کے آگ سکتے ہیں کبرچ بھی کسے آرام نہیں لیند گتا ہے جنہاں نہ مننے حاجی حاجی تو واپس آئے نا تازہ کسے دے گھر چلے جاؤ صحیح تبک ہے ذرا کسے دے گھر چلے جاؤ جنہاں آج کر کے آج بکھ رہے ہیں بے کنا کو تیرا مذہب تین نصیب میرا میں نصیب میں تو تو ہکہ گال پچھ رہی ہیں حاجتے جو گیاں ہوں تو مدینہ وانج کے کدائیں پاک رسول دی پاک دھی دی کبر ویک کیا مانتو بے سارے اندھے چیرے پڑے میں کس بندہ گال سمجھے جنہاں سمجھے دی ہائیوی نکلی یانسو بھی ترے پاک رسول دی دی دکھی جتن دن باپے تو باہت جین دی رہی ترپ دی رہی مولا علی علیہ السلام دیاں دیاں دکھی بسارہ دربارہ تے زندانہ جرول دیاں رہی ہیں اگلے دو جملے تے توڑی ہائی نے نکلی تو زمیر پریشان اس سے امام حسن دیاں دیاں دکھی جنہاں نے زندگی پر باپے تے جنازے تے لگ گئے ہوئے تیر نہ بھولے میں چھپ کر گیاں توڑے چیرے ڈٹھے ہیں بجلے چھپ کر گئے ہو یہ گلدہ جواب دے ہو ساڑے جناز دیتے ہو کوئی وٹا چا سٹے برداشت کر دے ہو تو سارے ہیں تو پوچھے ساڑے جناز دیتے ہو کوئی وٹا سٹے برداشت کر دے ہو مر بے انصاف ہی نہیں اسا وٹا برداشت نہیں کر دے کتنے ہسے آنے چا میں اکھے امام حسن دے جنازے تے تیر تے ہو بھی مدینے دے شاہ رہے چا اوزاں آئے تھوڑیاں بندیاں کیتی ہیں دنیا پھامے بھول جائے تیاں نہیں بھول سکتیاں جڑی ہاتھ ناچھی کہیں دیاں رہی ہیں امام حسن دیاں دکھی جنہاں نے زندگی پار باپے تے جنازے تے لگ گئے تیر نہ بھولے تے امام حسن دیاں دیاں تے دکھاں دیاں آدموں گئی تے جڑا شیعہ تو ضرور سمجھے گاں تڑپے گاں ستوے امام دیاں دیاں رول گئیاں کوئی کدائیں کوئی کدائیں کبرہ نال کبرہ نرلیاں کوئی کدائیں وہیں ستی کوئی کدائیں تے ساد مرین دیاں ٹور گئیاں آئے رضا سارے خیالات تمہیں نعاز ہو کے اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی سلوات پر ماشاءاللہ انتہائی پردقیدت اور پردروانیت محول ہے سارے چیرے زیرے خدا نہ تشریف فرماؤ پھر تو پہلے اس تو پہلے جناب خاظمی صاحب نے پڑے میں باہر بیٹھ رہا ہوں تکرمہ ادھے لوگ انہوں نے مجلس تو بعد اٹھے انہوں نے بادکاری صاحب نے پڑے وہ بھی چھڑے اندے گئے انتہا ادھے اٹھے یعنی اے سادہ ہونے رہے گئے اے میار انتبیعت نہیں بن رہے گئے میں تقریر کر رہا ہوں اے سادہ بن گئے اے میار ہے میں ساں پینتی چالی منٹ تو بعد مجلس نہیں سنو دیں یا اپنی پسندیدہ شخصیت نہیں سنو دیں ان سنو دیں اسے واسطے سب کچھ کی تا پھر گئے میری گلے یاد رکھو امتحان اچھ گھٹ جاؤ گے رتب اچھ کم ہو جاؤ گے مجلس نال عشق پیدا کرو ذکر نال محبت پیدا کرو بیٹر نیندر تو نہیں ہے یہ یہ طبیعت ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتو ایک میری لبے ایک ذکر نال محبت پیدا کرو جو لوگ چلے گئے دنی میں گالے شروع کرنی مثلا انہوں نے ابتدا تو کوئی نہیں سننی سننی انہوں نے پھر کے پتہ لگ سی میں گالے شروع کی تھی کی تھی گالے پچائی کی تھی کہتی تو سوچئے کہ تیبتر فرقے کیوں بڑھیں میں پچا دے نہ کہا تو سوچائے گال تیرتہ فرقے نے بڑھنا دی وجہ ہی آئی حضور خطاب فرما رہے ہوں دیان کوئی پہلے آیا کوئی درمیانے چاہیا کوئی پیچھے آیا کوئی بجی اٹھ گیا کوئی آدمیجکاروں نے این ہی کار گیا جتنی کفیت وہ سن دے گیا کسی اگلا حصہ سنیا کسی گالتہ پچھلا حصہ سنیا کسی درمیان سنیا کوئی آدمیجکار سائیں گیا جتنا کسی سنیا اتنا کسی وہ یاد کر لیا وہ رویتہ بڑھنیاں گیا وہ راوی بڑھنے گیا وہ مذہب بڑھنیاں وہ بیٹھا رہو کجھ نہیں ہوندہ وہ بیٹھا رہو انہیں چندہ مانگ جو گیا میرے بعد مانگ لیا بات سا لوگ اٹھو سا تم ہی کار لاؤ لو جی لو جی سا یہ سا انام دے ہو دے ہو دے ہو دے ہو جی جی میں کوئی تو اس گلتے تو نراز کتن نہیں لگی نراز کتن نہیں لگی نہیں لگے بھی سہی چلو اتنا ہی کرسنا اگلے سال ویسے مجلس تین نہ آسا یہ کچھ ہوئے گا ہے نا لیکن حق دسنا تو حق بڑھنیاں اے نکی پودھنوں دسنا حق بڑھنیاں میرا مشترہ پہلے لاؤ تو بوڑا تقریر تھوڑی شروع کرنا واقت اتنا نہیں ہے مجلسے جاؤں تجمیز دیوان جی مشورہ امل کرنا کرنا توڑی ماما ہو جائے میں مشورہ دے رہا ہے یہ سچی گلدہ سے ہے توڑے چیز کر کے استحار بندے پڑھ دے نا اپنی پساند دا خطیب چھوڑ لے اندر بھی اے کیڑے لے پڑھنا پہلے من ہو دو پھر تو انہوں نے کیڑے لے پڑھنا بانے فون کے دونہ کڑھل پڑھنا اوہ تین وجہ پڑھنا اوہ تین وجہ گی آئے گا اسے سنن کے چلا جائے گا گال میری لکھ لو عجر بھی اسے کل لے گا عجر بھی جنا استیار پڑھ دے مجلس تے آدم ہیں جا رہا ہے مجلس تے تے صبح بڑھنے آگے بندے باندے آئے ہیں تے شام تاہی باندے آئے ہیں اٹھتے نا مون مون موج ہوگی اللہ ہر قید زندگی دراز کرے جی میں چاہے جس تو چاہے چاہے لیکن بہارال بڑی مہربانی میرا مشرہ اے نے جتھے مجلس جاؤ جتھے جاؤ دو مقصد لے کے جاؤ دو مقصد کتنے دو مقصد پہلا مقصد دیرنا چاہید ہے بھے میں کچھ حاصل کرنا بھائی کائی گال میں پلے بن کے لے جانے ہیں اینج لے جانے ہیں جی کھار بن جا تو میرا کمیمان آیا بیٹھو بھے تو پچھے کی دے گیا ہوں تو میں اکھا مجلس تھے تو پچھے بھئی کہیں کہ پڑھے آئی تے مردہ سلاحہ ہوا ایس ایس پڑھے آئی تک ہو چاہ پچھو نکی پڑھے آئی مرتو ساہے جاں کمین تو پتہ کوئی کی خیال ہے پہلا مقصد دے لے کے جاؤں میربانی کرو اپنے آپ تے اپنے مذہب تے اینا بچیتے نہ لے آکے نال بھاؤ نال بھاؤ کے سناؤ کوئی گال ہے ہیت پک جائے کہ ہدایت دیگل پک جائے کوئی حدیث دیگل پک جائے کوئی فضیلت دیگل یاد ہو جائے کائی گالت ہے یو جی یاد کر کے جاؤ جیڑی گھاروانی کے کسے نو سنا سکو تو اگر اللہ سننے دے کوئی نہیں نہیں آرہا سننے دیو نال لے اڈے تے بندے اکٹھے کھلوتے ہیں انتے گال پہ کر دیو میں تو دھیک کے ویچے وٹ دیو پہ گال سننے کے پہ ہی ہی ہون دی تو اوہ پکاں بھی لین دیو نال لے تو لیکن آمی پورتائیں ہار کہیں دست دیو جیڑا پوچھے جیڑا نہ پوچھے جیڑا نہ پوچھے جیڑا نہیں پوچھنا گال غورنا سننے دے موڑ پکائی تے اگر القا رکھی تی اتنی واد بھی گئی تے غریب کرولا دے مجلس دنگا لے غورنا سننے سنن سی کوئی نہ تے پکائی سی کون تے پکائی سی کوئی نہ تکا سنے سی کون آج ست سفر تاریخی لیاد نال آج ستے ست میں امام ناچامت اچھا دروت پڑھنا ہے امام موسیٰ قازم علیہ السلام دے نور دی دنیا تے تشریف آوری دی تاریخ تاریخ منج پڑھے ہیں جنتری پڑھے ہیں ڈیری وکھے ہیں سات سفر ساڑھے سفر ایتھی آبا پر پتورہ تو چھا منے بھائی نا تو تک مڑ کے ویکشے نہیں بڑا اچھا بچہ ہے ایتھے کول وہ مڑا نہ لکا موگ گیا بس آئے چاہے تی میں ایک عرض کی تا جی بڑا سنہ کتاب تو سنے پہلے قازمی صاحب تھا پھر جناب قاری صاحب تھا اس خطابت دیوے ضرورت ہے ایتھے بھی لوڑ ہے میں دنیا پھر نہیں کردھا استعباللہ مطلب ایتھے بھی لوڑ ہے تیج سانہ دن ہوئے مجلس دن ہوئے ستوے امام مولا امام موسیٰ قازم علیہ السلام دا انہوں نے گالی کوئی نہ کرے انہوں نے ذکری کوئی نہ کرے کیا خیال ہے بھر انہوں نے گالی کوئی نہ کرے چلو کہ گال دست دے ہو چلو نہ ہی چاہ دے ہو آجو 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 چلو نہ ہی چاہ دے ہو بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام تھوڑی ہو رہے کیا گا میں انتظار ہی میرے بعد کوئی تشریف آگئے جنگلہ میں پہلے کی تھی میں اپنا فرد ادا کی تا گر قلبو لفتد زائز دو شرف چنگی لگی پلے بنے نہیں تھی یا علی یا علی ہون گلگری پہ تا اس نام بھئی سات سفر تشریف آوری دا دن کس دی دا مام دا ستوے امام جنہا موسیٰ قازم علیہ السلام اچھے دست ہو بھئی طریق ترائش آبان ہو بھئی کیوں بھئی سارا دن دا جلس ہو بھئی امام حسین دا نائی کوئی نہ لے طریق چار شبان ہو بھئی سارا دن دا جلس ہو بھئی جنب عباس دا نائی کوئی نہ لے تو دا ماف کرو گے بول دیتا نہیں جا تیرہ رجب ہو بھئی کوئی بندہ جنب علی علیہ السلام دا نائی نہ لے ماف کرو گے اس دا مطلب ہے توڑے گل کتاب پڑھن دا وقت نہیں نہ کتاب خریدہ نہ وقت ایہ جا ہے جیسے کجھ نہ کجھ بندہ دس لیندہ اسے باستے میں پہنویں تو سوکے ہو میں ست سفر دا نا چاہ کے تو انہاں ستویں امام دی ہے کہ گل سنا رہی بس گل سنا دے نہیں دے میں سلام کر رہا چونکہ میں دو منظر تھا پہلے ویک بیٹھا نا باہر بے کے دو میشن تو نہیں سنو بیٹھا جس اندازی تو سنو رہا میں گل تو ان پکوانی کی کرنی یاد کرانی یاد ان یاد کرانی بے تو ساں ہر کین سنو رہنی پھر نا چاہنا اچھا دو دبرائے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام انہاں دے القابات جک لکبے زندان بغداد دا ماسوم قیدی میں انہاں دے دکھ نہیں پڑھنے ولادہ دے دینے میں دکھ پڑھنے ستم امام نے ایک فرمان جاری فرمایا جیڑے میں توانا سنا ہو وعدہ نہیں لیندہ شاید تو دا وعدہ نہ نباس سکونے تو وعدہ لیندہ وعدہ کرو پکاؤ گے سنا ہو گے عمل دیگل نہیں پکانا ہے تک سنانا ہے ستم امام مولان ہے نا جی ایک دیارے شبِ قادر دے فضائل بیان فرمائے شبِ قادر شبِ قادر جان دےو شبِ قادر آن دیئے ماہ رمضان نیچ انہی دیو بے اکی دیو بے تری وی دیو بے پنجی دیو بے یا ستاوی دیو بے ہی پھر پھر گڑے ایسا رہے انہی دیو بے اکی دیو بے تری وی دیو بے پنجی دی یا ستاوی دی مطلب ہے پنجائی چیز میں نے اتنی دا دیو بڑی ہے مولا نے شبِ قادر دے فضائل بیان کی تھی فرمائے نا رات قادر دیو بے کوئی بندہ ہے رات جاگ کے گزارے عبادت اچ تصویع اچ تقدیس اچ قیام اچ رکو اچ سجد اچ نوافل اچ رات جاگ کے گزارے شرط حق دل اچ ولایت علی علیہ السلام رکھ دا ہوگے رات جاگ کے گزارے فرمائے نا رہا وکھ رہا بے جائے وکھ رہا پچھلی جنگی سامنے رکھے ہونو ایک لوڈ دو گلندہ سلیل ایک شبِ قادر ہوئے دوائیتیں ایتھے ولایتیں جناب علیہ السلام ہوئے کرے کیا وکھ رہا بے جائے پچھلی زندگی سامنے رکھے میں پچھلی زندگی یہ کہنا توانو میں نو سارے نو پچھلی ساری زندگی اینج نظر آگے نہیں آئی کیتی ہیں یاد نہیں آئی یا آئیا من ہوگے آئیا آئے کی تہی آئے کی تہی آئے کی تہو دی کریمی ہے نا وادہ میں بھلوان چھڑے نا کہ وادہ میں میں مٹا دینا بھی ہو سکتا ہے کل توبہ کرلے کل توبہ کرلے اچھا دلیج بلاجر علی علیہ السلام دی رات قدر دی ستوے مام دے فرمان نو سلام ست سفر مولا دا فرمان فرمین در بکریاں بے کہ پچھلی جنگی سامنے رکھے آپ منصف بانے کے سامنے بے جائے آپ بندہ بندے تو چھپ سکتا ہے زمین تو نہیں چھپتا اپنے آپ تو نہیں چھپتا انجھے پچھا ویدنا ہوئے نظر ماردہ ہوئے تے بھئی پچھا کی کرے اکوا کھتا بچ نظر ماردہ ہوئے اپنی زندگی تے تے ہاں میں لفظ نہیں آدھا پچھلے آپ نے کام ویدنا ہوئے اے کتا اے کتا اے کتا اے کتا ویدنا ہوئے تو آپ بان جائے منصف جتے ضمیر فیصلہ کرے نا اپنا بھئی آبی کام نئی کرنا تے ہو گیا بھئی آبی غلطی بھی نئی کرنی تے ہو گئی اے گناہ بھی نئی کرنا تے ہو گیا اے جرمی نئی کرنا تے ہو گیا مسلسل اپنے او کام کی تے یاد آوسنا گناہ تے فرمین در مر تھوڑا جی اے تھے ندامت دا پسینہ آ جائے شرم ساری دا جی دا ضمیر زندہ اسی نے تے پیچھے نظر مارے گا تے پسینہ آئے گا ہونے تریکل نہ ہو گیا جی پہلی گل کی رات قدر دی دوئی گل دلیج ورائد مولا علی دی تیسری گل پچھلے کام یاد کر کے اے تھے کچھ ندامت دا پسینہ موٹ فرمین در اگر نگاہ چپائے بھئی برنامی ہے کبری تھی جانے ہیں حسابی دینے ہیں پاکہ تے درباری جانے ہیں یہ سارا کچھ اگلا یاد کر کے فرمین دے تھوڑا جیا رو پوے تھوڑا جیا رو پوے تے آکھے جا جائیں آنسو تے آنسو ترکے ونیے اتھے آ ایسے موٹتے تو نہیں آیا پھر اللہ پھر اللہ پھر زمین بربط کر کیجی رات قدر دی ہک دلِ ولایت مولا علی علیہ السلام دی دو پچھلا سارا کو یاد کر کے ندامت دا پسینہ ترین چوتھا اگلا حساب یاد کر کے قبر و موت و قیامت دی حاضری رو پوے تے جائے ڈار رہے تے امام فرمین دن دا پسیت ایتھے نکلے ہوتا آنسو تے آنسو نکل کے آ جائے ایتھے ہاتھ چھ رکھے ایتھے کہ رو کے صرف چاکے کریم چودہ دا واسطہ دینا غلطی ہوگئے معافی مانگنا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیا اکڑا ہے ایتھے آتھ رکھے اکڑا کی ایتھے آنسو ایتھے پسینہ اندر ولایت پیشلی زندگی اگلا حساب کتاب سرکیاں کے رو کے کریم ماسومین دا واسطہ دینا پاکہ نواسطہ دینا چودہ نواسطہ دینا غلطی ہوگئے ما فی مانگنا امام فرمینے ریت دے سراد جتنے گناہ آئیتا ہی ماف ہو گئے سن بارش دے کتر ہیں جتنے گناہ آئیتا ہی ماف ہو گئے سن اسمان دے تارے ہیں جتنے گناہ آئیتا ہی ماف ہو گئے سن درختان دے پتے ہیں جتنے گناہ آئیتا ہی ماف ہو گئے سن گل پہنچی امام دیتھے ساڑھی زبان ہے جتنے اثر نہیں ساڑھی کوئی سنو دا ہے تو کوئی نہیں سنو دا کہ ایسان وید دیں اوٹ وید دیں کوئی گال بھی نہیں سنو دا تو ساڑھی کوئی سنو دا ہے کوئی نہیں سنو دا وہ تو زبانہ امام دی ایتو دیں گال مکی ایدو ایک بندہ اٹھے داڑیو دیوے چٹی وہ اوٹ کے رومن لگ دے اوٹ کے اوٹ سایتو امام دا فرمان سوال کہہ لگتا مولا اتھے پہنچان لئی نا اوٹ کے بندہ رون لگ پہ بندے سارے اون ویکھر لگ پہ رون انجل لگ پہ بچے رون مولا یود متوجی ہو گئے کیوں رو رہے ہیں اوزہت پڑ دے اوزہت پڑ دے ہاتھ پان کہتے ہیں مولا میں بڑا بات بخت میں بڑا بات نصیب میرے مقدر ہر گئے میں بڑا بات بخت میں بڑا بات نصیب اکھی جو ہرے میں بڑا بات بخت میں بڑا بات نصیب مولا میرے مقدر ہر گئے مولا تو انہیں بالکل پتے ہیں میری سرکشی نہیں میری غفلت نہیں میرا تکبر نہیں مولا میں بیمار ہم رات تاں گئیان گزر رات تاں گزر گئیان میں جاگ نہیں سکیا تو انہیں بالکل پتا کہ میں بیماری دی وجہ توں بیماری دی وجہ توں مولا میں نہیں جاگ سکیا رات تاں گزر گئیان رات تاں ایک خوشی نہیں شوال سکاعت دکھا لے تو رات تاں مولا گزر گئیان فرمان توڑا آج سنے بس مولا میں بڑا بات بخت مولا میں بڑا بات نصیب مولا میرے مقدر ہر گئے میں رات تاں گلو فیدہ اصل نہ کیتا فرمان توڑا آج سنے آج مولا بیکھے بھی روندہ تاں ترپی جا رہے ترپی جا رہے تاں دا ہونو تاں مولا اگلے ماہ رمضان انتظار کرنا پوسی تو اسے کہلے اگلے ماہ رمضان آوے تو میں نہ ہوں اگلے ماہ رمضان آوے میں نہ ہوں بس مولا میں بڑا بات میں بڑا بات نصیب آکی آرہے مولا اس نے سچا روندہ کیے بھلا میں آکھ ہے آؤ جلدی آؤ جلد تو دیں فرمان سنو آؤ جلد سچا روندہ ستویں امام داد سات سفر دی نسبتنا الفرمان پیش کرنا ہے سواب طور پر ملے گا چونکہ آج وران دے دنیا تحصیف آوری دا دین ہے ستویں امام داد ہاں جی مولا کے فرمان دن آؤ جلدی آؤ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جیسے نمبر بوتے پہلے دا ستم تونہ بندہ روندہ نظر آرہے کنہ آنا مہینی نظر آرہ تونہ پرے ہیں بس بس مولا میرے نصیم آرگے مولا اگرے مارز انتظار کرنا پسیں تی 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 مولا خوس کہ لام ح situación آؤ ورد میں نہ اوام میں نہ اوام بس بس مولا میں بڈا بات بخت مولا بے کس حچا روندہ ہے دیکھو امام ای ہو جی انہوں سے بھالدے کی میں ساڑھے کریم امام ای ہو جی انہوں اس درس کی میں دیں دیں مولا اس دروے کیسا چل ہونا مولا فرمائے دیں یہ نہیں کہا رہا ہے دل لیچ خانش پیدا ہوئی ہے جی سیعت مندھوں میں آتا جا گیا یہ خانش پیدا ہوئی ہے بس سیعت مندھوں میں آتا جا کے عبادت کرے اسے کہ مولا توڑی امام مدی قسم میرا دل پہ کردہ توڑا فرمان سنکے انہوں نے رات تاں پچھا ہٹن تو میں رات جا کے گسار کے نا تی 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 توڑے فرمان مطابق گوڑا مکل جان چھوڑا لوا مولا بے کہا سچار ہوندہ سچار مولا فرمائے مندھ اینی کہا یہ سچار ہو رہے ہیں نا تی خانش پیدا ہوئی ہے تا پھر اگلے ماہ رمضان دا انتصار نہ کر اگلے ماہ رمضان دا انتصار نہ کر اگلے سارے اقبل اگلے ماہ رمضان دا انتظار نہ کر دو نراز مومنہ دی سلو چکر آش اب ایک آتر دا سواب ملویسا کیا حال ہے دونوں لڑائی نہیں تیر لینا لائی دو امن مومن دو امن مہبیہ لے بیعت کسی گالتو بدے امن رسے تی تیری منی دیو وے انہاں دے سدے بغیر نہ دبو بے تٹور جا انہاں نے رہلا کے بہا چھوڑتے اللہ تعالیٰ نے شبی قادر تا سواب دے سی اس اینج کر کے ہاں سو صاف چکیتے ہیں اسے کہ مولا اتنا ہوسا ہوا نہیں اسے کہا سان امام غلہور سوکھی چکیتی مولا فرمین دن مومن مریض او دے گھر ٹور کے پچھڑ لگا ہوا ہے پر پچھڑ منی رجر نہ منی پچھڑ منی رجر نہ منی کوئی مدد کر کے آنے فرمین دن تُو جتنا امیروں میں اپنی امیری نہیں بکھنی او جتنا غریب ہوئے او دی غربت نہیں بکھنا سر رشتہ ولایت علی بکھنا او دے گھر ٹور کے پچھڑ لگا تن شبی قادر تا سواب ملسی او دے مولا اتنا سان مولا فرمین دن مومن پریشان ہے او دی پریشانی دور چکار شبی قادر تا سواب ملو ایسی جلدی بے جلدی مومن پریشان ہے او دی پریشانی دور چکار اللہ تن شبی قادر تا سواب دے سی اللہ تیرے سارے گناہ ماف کر سو لے سی بے کوئی مومن پریشان ہے تیرے کوئی پریشانی دا حال ہے پریشانی دور چکار او سکر مولا اتنا سان مولا مولا مومن مر گئے او دے جنازے چلا جاؤ پر جنازہ بھاجی اللہ نہ ہوئے مومن سمجھ کے مات بھی سمجھ کے اوزدار سمجھ کے او دے جنازے چلا جا شبی قادر سواب لہذا جیتو دیں گال گئی پونچ ہون پتہ نہیں تسا کتنے بیدار بیٹھے ہو سو تے 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 میں شاید مر گا روک نہ لما اجتے حبت کرے ہیں دو مومن آدھے سلوکرا میں تو پکویندہ بیٹھا نا دو مومن آدھے سنو دے جو نہیں ہے تُو دا چھوٹی علیہ تکریرہ سنو دے چھوٹی دیان 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 سب تو پہلے کیجی دو مومن آدھے سلوکرا شبی قادر دا سواب مومن مریض پچھن چلے جا شبی قادر دا سواب مومن پرشانی دور کر شبی قادر دا سواب مومن جنازہ چلے جا شبی قادر دا سواب اگلے سال تک جملہ فضاعت رہے گا میرا آجر مفوض بانیت آجر مفوض اگر تُو سے اندر لے گئے تو آڑے مفوض اِدھو مولا فرمیدنہ حلطالم ما لیلت القدر کیا تجھے پتا ہے کہ حقیقت میں شبی قادر ہے کیا حقیقت میں شبی قادر ہے کیا اُسر امام بہتر جانے فرمیدنہ لیلت القدر ہے یا جدتی فو عطمت الزہرا سلام اللہ علیہا لیلت القدر افل اصل مفعوم میری دادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے امام فرمیدنہ ہر رات سونے آن ہر رات سونے آن ٹی وی ویگ کے نہ سون اخبار پڑھدہ نہ سون رسالہ پڑھدہ نہ سون ڈرامہ پڑھدہ نہ سون ہر رات سونے آن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو شبی قادر دا ساہ جا ہر رات شبے قادمہ سلام ہر شاہ رات شبے قادمہ سلام ہر رات شبے قادمہ سلام نارا تکمیر نارا تکمیر نارا حیدری جی میں تھا ہی مقالی اے فرم نہیں میں جلے وعدہ کیتے میں وعدہ دا بڑا پکا بننا ایتھے سنو دیا ایک کے سیدھے تو میں ایتھے بار نہیں بترائے پڑھنے میں ہمیں سیب نہیں پڑھنا تو پانچ دا مٹ پڑھ جانا ایتھے نہیں نہیں اوہ میں اپنی گالی پہ کردہ میں پیدا ایتھے جو ہندے سن پتے ہیں بھر میں پندرہ میٹ پڑھنا گھنٹہ پڑھ جانا نہ میں جو وعدہ کیتے حضرت تمام میں گھڑی سامنے میں وعدہ کیتے تو انہیں ستویں امام دی کے گال سنانا فرمان سنانا لیا ایک تو انہیں ستویں امام دا موشو سنانا تو بس اجاد اوہ انہیں انہیں دو تین منٹہ اچھے مولا بزار جو گزرے جا رہے ہیں کہڑے امام ستویں امام علیہ السلام جو آج ست سفر دنیا تے تصریف لے ہیں اے امام بزار جو گزرے جا رہے ہیں ایک دردی کپڑے سی رہے ہیں مشینہ دونیا کوئی دان اینڈ میرے لے بیکھنا ہے میرے لے آہو دے پیچھے لے بہت آہو دے پیچھے لے بہت آہو دے ایک اینڈ کرے ایدوں کپڑے سی رہے ہیں ایدوں نکے جو گھن گھن آ رہے ہیں گھن گھن جان دے ہو رون ہو میں جتو ہنڈی نیند میں کر لے نہیں ہے گھن 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 بھی کر رہے ہیں کپڑے سی رہے ہیں اللہ جانے امام انہوں دا ظرف کی میں پسند آئے ہیں آہو تھوڑے جگہ نکل گئے ہیں مور پیچھا آٹھے ہیں تے دروازہ ہے دکان تے جو مولا ہے اپڑے ہیں اس آگ چاہیے اوہو اٹھارہ ہزار عالم دا امام میرے دکان در ہو سکر میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں صدق جانا میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں صدق جانا میرے لکھ لکھ سلام میرے لکھ لکھ سلام جتنے بھی ریو سا کیا میں اتر بھی رہا کھنا تہا پریشان نہیں ہونا انہیں سمجھو گے در زیادہ مولا لکھ لکھ سلام لکھ لکھ سلام پیرہ تے ہاتھ لیا مولا دے کول بے گئے مولا دے کول بے گئے ادھے شیر تے ہاتھ رہا کیا دن حلال ریسک جو کم آ رہے ہیں تے ویچے گونڈ گونڈ کر کے حرام کرو لائی جا رہے ہیں صدقے صدقے مولا دے کڑے 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 بندہ سمجھیا میرے ایک دا حلال کم آ رہے ہیں مزدوری بے کرنا تے اے جڑی بے جو گونڈ گونڈ لائی ہو یہی تو قرآن پڑے گا رہے ہیں خاتبان کہتے ہیں مولا قرآن زبانی یاد کوئی نہیں جو بے اکے پڑھ سن دا مسکین ہی کوئی کام کرے سان جا قرآن پڑھ سان جا کپڑے سی سان امام اینج کیتا بلا تشبیع کوئی کیا جانے اللہ ساڑے امامان اختیارات امامان اختیارات کتنے ادا فرما ہے اینج کر رہے ہیں امامان اینج کر رہے ہیں مولا اینج لائے ہیں انا بیکھنا ہے انا کتنا لوہاں بے دین لگڑا سی دے نال بھائی کلیل ترین اونہ اینج دیکھتے ہیں اللہ ابھی کھا چا اونہ دیکھتے ہیں آپ ٹور گیا آپ مولا ٹور گئے اونہ دیکھتے ہیں امام چلے گئے اوہ بندہ دے اوہ زوند دی کسان جا دے قبضہ قدر میری جان جان ہے میں اوہ لہاں بے دین دی قلیل ترین مقدار جیڑے گڑنا جی شائنا لگی وے میں کھاندہ گیا میں سارے قرآن دا حافظ ہو گیا سے قرآن نہیں میں علوم دا حافظ ہو گیا حدیث دا حافظ ہو گیا عرفان دا حافظ ہو گیا ولایت دا حافظ ہو گیا ایتھے میرے علم اتنا بھری گیا اتنا بھری گیا اس کپڑے ہیں سٹے سوئی ہیں سٹی دکان بند کی تھی چاوکے جا کہا آو بھئی آج ہم تقریر کریں گے بندے آکھیں درزی کملہ ہو گیا نے بھئی کپڑے سیونے نے ساندھا تقریر کریں سکتے جو بندے ہو گئے مزاق تو کٹھے اس جو مجھے شروع کیتا ہے قرآن مجھے شروع کیتی حدیثان مجھے شروع کیتی بھی لایت پھر شروع کیتی مارفت ادھے گھنٹے بعد بندے سارے بھی ہوش ہو گئے ایک منٹ میں دے دے ادھے گھنٹے بعد سارے بندے بھی ہوش ہو گئے ادھے کمال ہے یہ تو سننی سکتے ہیں ذرف پرداشتی نہیں کرتا انہوں نے بولے نہیں تا ڈیڑ پاٹ دے ادھے گھنٹے سنن دے نہیں اے بھاج پیا بار ایک باگ جب ہے کہنا اس نے بولنا شروع کیتی اے باگ جب بولی جا رہے تھے درختہ جھومنا شروع کیتی کہ دی انچوکین کہ دی انچوکین پتے جواز ہے یولی 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 ادھے ایوی نہیں برداشت کرتا اتھے کھو آئے کھو آئے مو چپایا تقریر میری وقت گئی کھو آئے کھو آئے مو چپایا مو پاک پڑھنا شروع کیتی پانی اٹھنا شروع ہو گیا ادھے ایوی نہیں برداشت کرتا اے جلی آکھے نہ او برداشت کردیں نہ ہیوان برداشت کردیں نہ پانی برداشت بھج پیا بھجتا پھجتا 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 بارگاہ امام تے پہنچیا سامنے بے گیا ادھے احماللہ اتنا علم سونا نہ دی طاقت جو کسے جہائی کوئی نہ میں ان کے کراؤں صدقے 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 اتنی سننی طاقت کے جو ہائی کوئی نہ تھا میں کے کراؤں جو میں دستا مولا کیا کیا فرمایا چھوڑ کام سامنے بیٹھ جاتا اوپڑی جاتا میں سننی میں اوپڑی جاتا میں سننی میں اوپڑی جاتا لو جگر میری طرازی ہوگا تو میں نجازہ دے دیں میں اپنی گفتگو تمام کر لی ستویں امام دے بھی ستویں امام دے گا میں دو چار بیس ہے زیادہ نہیں ست سفر اپنی جگتے ہیں سفر دے یہاں اپنی جگتے ہیں مولد احمد اپنی جگتے ہیں بہرحال اللہ عزت بڑی دیتی ہے امت روایہ بڑھا ہے اوپڑے بابے تو لے کے اے میرے بھائی مہی سفر نہ لے اے سارے کلفتہ دن تا ہائے سارے کرے آئے کھا گئے بازار سجادنوں سارے دے ہائے نہیں نکلنی میں یہ جملہ درہندیاں درہندیاں دے چھوڑ کے ٹھوڑ جانا ہے کھا گے بازار سجادنوں یہاں سفر دی نسبت نہ لے میں مسائے پہ پڑھ دا سفر دی نسبت کی پھر آکو کھا گے بازار اگر نہیں آلے آسو آئے تھے ہاتھ چاہ دو دعاوں مگو ہاتھ جلدی جاؤں ہاتھ اور بلانتا میں سار تو چمانے نہ تھے چمانے اس باستے میں جیتے بندہ غافل بیٹا شاید جن مجلس سے چاہ جائے تھی ان آسو ایک نصیب ہو جائے گھر مطمئن جائے بے شکر مجلس تکیاں تھے رو آیا چھوپ نہ آیا دل نو دعا مگو شاللہ کسے پتر نال ماں قید نہ ہوئے مان جائے ویک لو جنہاں سنے ہیں کسے ماتم شروع کر دیتا کسے آئے کی دی شاللہ کسے پتر نال ماں قید نہ ہوئے اور دوئی دعا ستمانگ کے آتھے ٹھنجے کرے آئے شاللہ کسے بھیرا نال بھینڈ قید نہ ہوئے وہ مر وینڈ دے یو پتر جائے دے پاسنال ماں قڑیاں پائیوں ہوئے اور نہیں بچتا وہ بھرا جائے دے پاسنال بھینڈ بھی قید ہوئے ہایو زین اللہ عبدین امام تیرا حوصلہ ہایو میرا بیمار امام تیرا حوصلہ انہا دنہا سجے ویدائی دے پھپیاں قیدن کبے ویدائی دے ماما قیدن سامنے ویدائی چھوٹی بینڈ دے دے جرسیان دامنب کے بھیے سجاد آدھ میں تھاک بھئیاں آدھ بچکار بزار دے بی بی باندی باندی بے گئی بی بی نے بے کے بزار عبور کرنا شروع کی تاں تے جناب نے سجاد لٹھانا کہ امہ تے بھی لچ بے گئی سجاد مولا دی توساں کسے آئے کی تھی کسے دہاں سترے امام دی اکھینا پانی موک گیا رنگ بدل گیا خون آ گیا جنہے سینڈ سجاد دی اکھینا رنگ لٹھانا سینڈ و بزار بھل گئے جنہے تاں سید میٹھن دن خون دی قسم جملہ ضائع نہیں کرنا سجاد بی بی نو جناب بزار بھر گئے سینہ دی اوہ سجاد اوہ میرے لٹے پور دا ملا سجاد اوہ میرے آخری سہارا سجاد اوہ میں تنہاش میں ہوں چون چون کے لیا سجاد اوہ سجاد پھپی مرونی اوہ مرہ دن یہ رون دیں جو میں تو رون دانا جڑے بی بی کھن مرہ دن یہ جو میں تو رون دانا سجاد دیوار نال لگ گئے جڑا شیعہ تیان سنن اس طرح سنن ضرور سجاد ہے جو میں کہا ہے اوہ بی 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 بزار ہیں یہ ٹور دیا جو میں تو سبے ٹور دیا اوہ امات وڑاوک کا ٹورنا میں نے کھا گیا اوہ امات وڑاوک کا ٹورنا میرا جگر پھٹ گیا جو میں ستا رہا ہے دو منٹ دی جازت بس دو منٹ پھر دو منٹ ادبہ جناب سجاد جتنا زندہ رہے جو رو منا ہوئے تو رونا ہی نہیں ہے جو میں جنازہ پہ اٹھتا ہوئے سارے ہاں انہیں تو ٹھٹا ساں پھرے جتنا زندہ رہے پانی وکھے نا آتا روے نا کھانے وکھے آن سجادتا روے بچہ وکھے آن سجادتا روے آ واندہ دریا وکھے آتا روے ہائے کرو نہ کرو جانور جبہ اندویا وکھے آتا روے مر جمع کی سے مستور دے سارتے چاندر وکھے آن پہلے دعا منگیا شالہ نصیب رہی روندے روندے زمین تے بہویندے آئین تے رو رو کے آدھین نہ ہی جوڑ بازار تے آلی ادا بے واس بازار جیا گئی اگو شام دیا بسنیا اور داگین اہو بھین باغی دی ایک دنی دروے کیا دھیا ناج لے لو بدلے جانگ بدھر اولاد علی دیا گئی لتی ہے جائی بارش ہائے پتھروں دی بازار دی بھدے لفظ آ گئی تنگ بدھار سوڑی گلی پرددار کہ دی نال بھائی جان نکنکے بچے دو لتی ہے پتھرہ دی بارش کوئی سجے دوڑے کا گھبے اسے یا اللہ میں جب میری سینڈر سڈباب علی اصغر دی ماں سجاو دے نڑے آئی حتی بھی بیر بدھویاں سرک سجا دے موڈھے ہوتے ایڈا دکھی وین کی دا شام حال گئی تو زدہ زدہ دار بیٹھے ہو رو گیا دیئے آکھ کھول قرآن نمسہ ایب دا سونے ماں اجڑی دی گلے جو پتھران دیئے برس آت دے ویچ گینی نکھڑ بڑی تڑپی دے آدھے سجاد سکینہ علی لفظی آدھے سجاد معصومہ اللہ علانت اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ رجا بڑی نے اللہ موسیقی